جی انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں سر ان کا بتائیں گے یہ کون ہے انپورٹڈ سرکار کے ہیں پرائیم نیسٹر ہیں یہ بھی بیگرز کانٹ ابی چیوزر سٹیٹمنٹ لے کے آئے تھا آپ کے پاس کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز اگر ڈیفرنٹ پرائیم نیسٹر کی آپ کو تصویریں دکھائی جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس پرائیم نیسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے تو آپ نے پہلی جواب دے دیا سر کیسا لگتا ہے مطلب اس طرح کی جب سٹیٹمنٹ ہمارے کنٹری کا پرائیم نیسٹر جب پاس کرتا ہے تو پوری دنیا میں کیا امیج جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں پھر اپنے کو دیکھتے ہیں یہ میرا پرائیم نیسٹر ہے نہیں یہ میرے اوپر مسلط کیا گیا ہے اگر ورلڈ وائٹ دیکھا جائے تو ریپریزنٹ تو پاکستان کو ہی کر رہے ہیں جی ریپریزنٹ پاکستان کو بالکل کر رہے ہیں ترکی گئے ہیں تو وہاں پہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان ترکی کے وزیڈ پہ آئے ہیں ماشاءاللہ جب ان کی حرکتیں دیکھی ہیں ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہیں ان کی وہاں پہ جو ہے نا اوقات دیکھی ہیں تو میرا سر جو ہے نا شرمندگی سے باغ باغ ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کسی انگل سے کہ یہ وزیراعظم ہے میرا میں اس پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں ایک لے مین ہوں تو پوری دنیا اس پہ اعتماد کرے گی میں پہلے کبھی کہیں نہیں جاتا میری فیم پہلے جاتی ہے یہ ملک کا پرائیم نیسٹر ہے اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہیں اس کو نہیں پتا ہم نے پاکستان کے اندر کو اوپر جاتے ہوئے تو پتا نہیں دیکھنا یا نہیں دیکھنا لیکن پچھلے ایک سال سے پاکستان کو نیچے جاتے ہوئے بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں سر اس سے قبل میں نے ایک اور پرائیم نیسٹر کی بھی تصویر دیکھائی تھی جن پہ انہوں نے بتایا کہ پرائیم نیسٹر آف انڈیا نرندر مودی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے کیسے ہیں ان کو ایزا پرائیم نیسٹر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی ایکنومک پاور انڈیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگوں کے دنیا کے اندر سب سے بڑی جو ڈیمکریٹر کہنا جہاں پہ آج تک مارشل لا نہیں آیا وہ انڈیا ہے لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے سب سے بڑی جمہوریت کا وہ کلیم کرتے ہیں اور ثابت بھی کرتے ہیں جب لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کسی وزیرا آدم کے اوپر کسی پرائیم نیسٹر کے اوپر تو وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں میں اپنے ملک کے لیے بہتر سوچ سکتا ہوں اس کے قانون کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہوں لیکن قانون ہے کہاں پہ ذرا وہ تو مجھے بتائیں کوئی کرکڑ کا میچ ہو جائے تو ہم فوراں بھارت سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے ابھی جو ازاد کشمیر گئے تھے یہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ پاس کی کہ میں ازاد کشمیر ہی نہیں میں تو جمہور کشمیر کا بھی منسٹر ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ خون کو گرمانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے یا حقیقتا ابھی کوئی مطلب ہے کمپیریزن ہمارا بھارت کے ساتھ ہمارا دراصل یہ جو ہے ناسٹیلیجی خیالی دنیا اب ہم اس سے آگے ہیں باہر پہلے ہم سمجھتے تھے ہم جو ہے نا وہ ہمارا ہر لحاظ سے مقابلہ انڈیا سے ہے کس لحاظ سے ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں چھے گناہ بڑا ہم سے ملک ہے تیسری بڑی اکنامک پاور ہے ان کے رزرو ایسٹ کا آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہاں جی بنگلہ دیش کو ہم لوگ جس کو بوکا کہنا چاہتے تھے نا ہم کہتے تھے بنگالی ہے آج بنگال جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہم سے آگے ہے ہمارا مقابلہ تو بنگلہ دیش سے بھی نہیں ہے انڈیا تو بہت دور کی بات ہے ہمارا مقابلہ اب صرف ہم سے جہالت سے ہے ہمارا مقابلہ اب طاقت سے ہے ٹھیک ہے جیسے دن ہمارا قانون عدالتیں ہماری سیاست طاقت سے ازاد ہو جائیں گی نا پھر ہم تھوڑا سا آگے طرف بڑھنا شروع کریں گے سر تھوڑا سا آپ کو بھی میں گفتگو کے اندر ایڈ کرتا ہے چلوں سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو اسٹم ورلڈ کے اندر اکنامک گروت ہے وہ ہائیسٹ اسٹم انڈیا نے شو کی پوری دنیا کے اندر گروت کے اندر ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں سر آپ کو جیسا کہ وگیل صاحب نے بتایا ہے ہمارے پاس ایسٹ کتنے ہیں ٹین ارب ڈالر صحیح بات ہے کس کس ممالک ہے چینہ سعودیہ تیسرا ملک کونس ہے امریکہ رشیہ نہیں سر یہ بھی میرا ہے یو اے ای ہے یا کوئی اور ملک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم مقابل انڈیا سے کر رہے ہیں کوئی ایک فیلڈ بتا دیں جس میں ہم ان سے آگئے ہیں سر آپ نے عبادی کی بات کی گئے وہ عبادی میں بہت زیادہ ہیں بہت سارے لوگ تو ہیں جن کی عبادی بھی ہم سے بہت کام ہے وہ تو نہیں ایران دیکھ لیں آپ بہت ساری کنٹریز ہیں جن کی عبادی ہم سے بھی کام ہے بلکل ایران جو ہے نا وہ وہاں پہ سٹیبلٹی ہے امرائی مینسٹر کیوں نہیں کہتے بیگرز آن نوٹ چوزر کیونکہ وہ بیگرز ہیں ہی نہیں ایران کی طریق پڑھ کے دیکھیں فارسیس کو ہی کہتے تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے کبھی گلامی کی نہیں ہے گلامی کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہم لوگ گلام ہیں گوروں سے ہم نے ازادی حاصل کی چودہ اگستو انیس سو سنتالیس کو اب ہم لوگ کالوں کے گندمی لوگوں کے کالے ہی آتی ہیں ان کے گلام ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ازاد ہیں مشکل ابھی حالات تو کچھ اس طرح کے نہیں نظر آ رہی ٹھیک ہے اب دوسری بات آپ کر رہے تھے کہ جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ہمارا معافضنہ ہے کسی لحاظ سے ہمارا انڈیا کے ساتھ معافضنہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں شکر اللہ کا کہ پاکستان کے کرکٹ میں جو ہے ٹھیک ہے یہ ٹی وی پر دکھائے جاتے تھے ادر وی اگر یہی ٹی وی نہ ہوتا مخصوص طبقوں تاک ہوتا تو شاید مطالعہ پاکستان میں ہم کرکٹ کے میچ کے بھی چیمپئن ہی ہوتے دنیا میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ انڈیا پاکستان میں کن چیزوں سے آگے ہے تو بہت ساری چیزیں آپ بتا دیں گے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کسی چیز میں ابھی بھارت سے آگے ہے کوئی ایک جو آپ کے ذہن میں آتی ہے بلکل آپ نے بہت زبردست سوال کیا اور اس میں میں اپنے جذبات بھی شیئر کروں گا کہ اگر ہم نے انڈیا سے ترقی کی ہے دنیا میں ترقی کی ہے تو وہ ایک ہی شعبہ ہے بیمانی اور مانگنے کی ٹیکنیک مانگنے میں ہم پوری دنیا سے آگے ہیں یہ آپ اسلامی کنٹری کا بتا رہے ہیں جیسے اسلامی جہموریہ پاکستان کا بلکل آپ کو لگ رہا ہے یہ اسلامی کا آپ کے فنڈامینٹل رائٹس جو ہیں بیسک رائٹس جو آپ کی ہیں کیا وہ ازاد ہے ابھی دیکھیں تو پچھلے سال ساڑھے ساتھ لاکھ جو سکلڈ وہ تھا پڑا لکھا نوجوان وہ ملک سے باہر گیا تھا اور اس سال پہلے چار مہینوں میں آٹھ لاکھ جا چکے ہیں انشاءاللہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ لوگ اس کو ٹھیک کریں یا نہ کریں وہ بہتری اس میں سمجھتے ہیں کسی سے کرد پکڑو بیک مانگو کچھ کرو ویزہ لگاؤ باہر چلے سر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی دنیا لیڈر مانتی ہے امران خان کو آپ اس کو دیوار سے لگائیں سیاست سے اٹھ کریں مائنس کریں جو مرضی کریں حقیقت وہ ہے جو دنیا دیکھتی ہے امران خان صاحب کو ٹائم نہیں ملا موقع نہیں ملا ان کو موقع بھی ملا اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا دنیا تو وہی مانتی ہے جو دنیا دیکھتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی لیڈر نہیں ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا اور جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلا ہے قوم ہو ملک ہو دنیا ہو انہوں نے ترقی کی ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو جسٹ کردار سازی کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو جسٹ امپروو کرنے کے لئے اماندار قیادت کی ضرورت ہے اماندار وہ جس کو پر لوگ جس کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں جس کو لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو منی ڈیٹ دیتے ہیں وہ بندہ جو ہے نا اس ملک کو آگے لے کے جائے گا کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس لیول پہ ہم کھڑے ہیں نا ٹھیک ہے اب ہماری ریکوائرمنٹ ہماری کنڈیشنز یہاں پہ نہیں چلتی ہیں ٹھیک ہے کسی بھوکے کو کسی نے پوچھا دو جا ماں دو اس نے کہا چار روٹیاں ٹھیک ہے جو بھی آئے انڈیا آئے کوئی آئے ہم نے صرف یوں ہی کرنا ہے نا میوچوال ہم بینیفٹ نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں صرف کیا حالات کس طرح چینج ہوں گے حالات چینج ایک ہی ان کا سلوشن ہے آپ کل مانیں دسال بعد مانیں دو دن بعد مانیں آپ کو لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا کہ وہ ووٹ کے ذریعے بیلٹ بکس کے ذریعے جس کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ سخت فیصلے کرے گا وہی اس بہران سے ملک کو جو ہے نا نکال سکے گا چہتر سال میں ابھی تک ہوا ایسا پچہتر سال سے ہمارے مہنے پر شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اگر دنیا میں اس نے نام کمائیا نا تو پنامہ کے اندر نواز شریف نے نام کمائیا تھا دوسرے نمبر پر پاکستان کو لے کے آیا تھا چوری میں بے ایمانی میں کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ادھر کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ بلٹ ٹرین یہاں پہ چلے جپان جاتا ہے زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹرس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر دیتا ہے بلٹ ٹرین وہاں پہ چل رہی ہے آپ کوئی بڑا سے بڑا پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ وہاں پہ اور ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں کتنا کامیاب ہے سی پیک پوری دنیا کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سی پیک کو جتنا ہم بتا رہے ہیں جتنا ہم نے اس کا ہوا بنایا ہوا ہے نا اتنا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو جسٹ یہ ایک کنسپٹ تھا اورنج ٹرین بنا دو میٹرو ٹرینر بنا دو فلائی اوور بنا دو سڑکے بنا دو ہماری پارلیمنٹ کے باہر آپ اگر انٹریو کریں گے تو وہاں پہ یا لوگوں سے پوچھیں گے نا کہ آپ کو کون سا ایم این نے چاہیے کون سا ایم پی اے چاہیے کون سا جماعت اچھی لگتی ہے تو وہ لوگ موسٹی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں نون لیگ اچھی لگتی ہے لاہور کے اندر پنجاب کے اندر اس نے بڑی سڑکے بنائیں بڑی پلے بنائیں لیکن ہم سالدار بھی تو کہتے ہیں کہ بڑے مہنگے احساسیں ہیں پاکستان مہنگے احساسیں آپ کے ازاد ہیں کون سے کوئی دو چار کے نام ہو جہاں بتا دیں ایرپورٹ بھی گروی ہے ہر چیز ہماری گروی ہے میں بھی گروی ہوں میری آنے والی نسل بھی گروی ہے فیکٹ انڈ فگر یہ ہے خیالی دنیا سے آپ ہمیں باہر آ جانا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں سی پیک کی دنیا کے اندر ترقی کی بھئی سب سے پہلے ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھیں کتنے لوگ پڑے لکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پولے بنائی تھے کتنے فلاہی اوبر بنائے تھے کچھ نہیں بنائے تھا قوم بنائی تھے ہم نے قوم کو کیا کیا ہے تقسیم کیا ہے کسی کو سیاسی سیست کے اندر کسی کو مذہب کے اندر کسی کو لسانیت کی بنیاد پہ کسی کو اربن اور رورل کی بنیاد پہ ہم تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے ہمارے ڈابے چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قومیں کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایمبولنس کو راستہ نہیں دیتے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں پوچھو نا کہ بھئی آپ نے ایمبولنس کو راستہ نہیں دیا وہ کہتا ہے میں قرآن سن رہا تھا آپ کو یہاں پہ خالص دودھ نہیں ملے گا تاکہ بچوں کو آپ دودھ دے سکیں یا میڈیسن دے سکیں اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو کریدنا چاہیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر فالٹ کہا پہ ہیں ہمارا لیٹریسی لیٹ جس دن امپروو ہوگا ہم نے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے یہ ہماری ترجی نہیں ہے اگر ہم پڑھائیں گے تو یہ لوگ جہلوں کو ڈنگروں کو آؤٹ کر دیں گے لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیں کتنے سال آگے نکل گیا بھارت بھارت بھائی ہم سے بہت آگے ہے کتنا ٹھیک ہے ہر فیلد میں ہم اس کو ایڈولائز نہ مارا اس سے مقابلہ بنتا ہے نہ اس سے کرنا ہی چاہیے ہمیں آپس میں اپنا مقابلہ ہی اپنے حکمرانوں سے کرنا چاہیے بمگلہ دیش ہم سے ہی الگ ہوا تھا انیس سو اکتر میں اس ٹائم وہ ہم پہ بوجھ تھا آج ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں سوری میں آپ کی بات کو کر دوں وہ ہم پہ بوجھ کوئی نہیں تھا بتایا تو یہ ہی جاتا ہے بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو اپنا شیح مجیبر رحمان تھا وہ گردار تھا کہ اب آپ کا ضمیر آپ کا دل گوارہ کرتا ہے کہ جا کے شیح مجیبر رحمان کی قبر پہ کھڑے ہوں اور اس سے معافی مانگیں کہ ہم آپ کو بنجا سال تک جو ہے نا گردار سمجھتے رہے ہیں ٹھیک ہے جو داشتگرد ہیں کلبوشن یادوں ہم نے پکڑا ہوا ہے کسی میں اتنی حمت یا جرت ہے اس کا نام لے ڈیکلیرڈ انٹرنیشنل سطح پہ ڈیکلیرڈ ہوا ہے کیوں نہیں لیتے نام مائٹیز رائٹ جس کی لاتھی اس کی بینس انڈیا کا ہے نواز شریف بڑھ کے مارتا ہے ہمارے اور بھی لوگ ہیں ادھر پاکستانیوں کے